تو دوستو کیا KKR ہے تیار IPL 2024 کے لیے کیا کولکتا نائٹ رائیڈرز بنے گی چیمپئن IPL 2024 میں آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کس طریقے سے کولکتا نائٹ رائیڈرز کی بیٹنگ بولنگ نظر آ رہی ہے IPL 2024 کے لیے اور کس طریقے سے وہ چیمپئن بن سکتے ہیں IPL 2024 میں تو چلیے شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے اس ویڈیو کو لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے کیونکہ اسی طریقے کے اچھ اچھ ویڈیوز اس چینل پہ آتے رہتے ہیں تو چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چلیے شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے دوستو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کولکتا نائٹ رائیڈرز کی سٹرونگ پوائنٹ ویگ پوائنٹ جو ہے کہ میں نے پہلے ہی ویڈیو بنا کے رکھا ہوا ہے اگر آپ کو وہ ویڈیو دیکھنا ہے انٹ سکرین پہ آپ کو وہ ویڈیو دیکھنے کو مل جائے گا چلیے شروع کرتے ہیں اب اس ویڈیو کو سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں کولکتا نائٹ رائیڈرز کی بیٹنگ کی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کی بیٹنگ جو ہے اپل دوہزار چو بیس میں بہت ہی بڑیہ نظر آ رہی ہے ان کے پاس چاہے ٹاپ آرڈر کے بیٹنگ ہو چاہے فینیشر ہو بہت ہی بڑیہ موجود ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے جو ہے اوکشن میں کیس بھرت اور ساتھی ساتھ منیش پانڈے جیسے بیٹنگ کو خریدا ہے جو کی قولیٹی بیٹنگ ہے دوستو اگر سارے بیٹنگ کی ان کے بات کی جائے کونسے کونسے بیٹنگ ان کے پاس موجود ہے تو ان کے پاس نیتیش رانہ شریش ایر رنکو سنگھ جیسن روائر رحمان اللہ گروباز کیس بھرت کو انہوں نے خریدا منیش پانڈے ان کے پاس موجود ہے آندھرے رسل جیسے بیٹنگ ان کے پاس موجود ہے تو ان سب کے ساتھ جو ہے کولکتا نائٹ ریڈرز آئی پیل دوہزار چوبیس میں آنے والی ہے آپ ہی سوچ سکتے ہیں کہ یہ بیٹنگ کس طریقے کی ہے بس یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ پلینگ 11 میں کس کس کو جگہ ملے گی اور یہ سارے جو بیٹنگ سے بہت ہی بڑیا ہے ینگ سٹر بیٹنگ کی تو میں نے بات ہی نہیں کی وہ بھی ان کے پاس بہت بڑیا موجود ہے تو میری حساب سے کولکتا نائٹ ریڈر جو ہے بیسٹ ہے بیٹنگ میں اس سال بات کریں اگر ان کی اور ایک پلس پوائنٹ کی آئی پیل دوہزار چوبیس میں تو پچھلے سال جو ہے شریش ایر انجر تھے اور وہ آئی پیل دوہزار تیس میں نہیں کھیل پائے تھے لیکن وہ آئی پیل دوہزار چوبیس میں واپس آ رہے ہیں جو کی بہت بڑیا پلس پوائنٹ ہونے والا ہے کولکتا نائٹ ریڈرز کے لیے کیونکہ وہ اچھی کیپٹن سی بھی کر لیتے ہیں اور اچھی بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں باقی مجھے ایسا لگتا ہے کولکتا نائٹ ریڈرز جو ہے وہ آئی پیل دوہزار چوبیس میں بیٹنگ میں تو بہت ہی بڑیا سٹرونگ مجھے نظر آ رہی ہے بات کریں اگر ان کی باولنگ کی فاسٹ باولنگ کی تو اس میں بھی انہوں نے جو ہے آکشن میں بہت بڑیا کام کر لیا ہے بات کریں ان کے باولرز کی تو سب سے پہلے میں اس سے پہلے اگر آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کونسے باولرز آئی پیل دوہزار چوبیس کے آکشن میں خریدے جو کی اچھے ہیں تو انہوں نے جو ہے مچل سٹارک گس اٹکنسن اور چیتن ساکھریہ جیسے بیسٹ باولرز خریدے ہیں بات کروں انہوں نے کونسے اور سیس فاسٹر باولرز ریلیز کیے تھے جو کی بڑے نام تھے تو انہوں نے جو ہے لاکی فرگیوشن اور ٹیم ساودی جیسے باولرز کو جو ہے ریلیز کر دیا تھا اور انہوں نے انہی کی ریپلیسمنٹ کے طور پر مچل سٹارک اور گس اٹکنسن کو لیا ہے اور بات کروں اگر انہوں نے امیش یادو کو ریلیز کیا تو ان کی جگہ کسی لیا تو انہوں نے چیتن ساکریہ جیسا انڈین فاسٹر باولر اپنی ٹیم میں لیا ہے جو کی بہت ہی بڑیا باولنگ کرنا جانتے ہیں تو میرے حساب سے مجھے نے لگتا کہ باولنگ میں بھی یہ ٹیم کہی کمزور ہے ان کے اگر سارے باولرز کے ہم بات کریں جو کی بیسٹ ہے تو انہوں نے باولنگ میں اپنی ٹیم بہت ہی بڑیا کر لیا ہے انہوں نے جو ہے مچل سٹارک گرس اٹکنسن چیتن ساکریہ ان کے پاس سپینر کے طور پر موجود ہے سنیل نارائن ورن چکرورتی اور سویش شرما جیسے سپینرز ان کے پاس موجود ہے اور ینگ سٹر فاسٹر باولرز ان کے پاس بہت بڑیا بھی موجود ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ فاسٹ باولنگ اور سپین باولنگ میں یہ ٹیم بہت بڑیا نظر آ رہی ہے سپین باولنگ میں اگر سب سے بڑا پلس پوائنٹ اگر میں آپ کو بتاؤں ان کا تو ان کی جو پچھ ہے یعنی کی KKR کا جو ہوم گراؤنڈ ہے وہاں کی جو پچھ ہے ایڈن گارڈن کی وہ بہت ہی بڑیا سپین فرینڈلی ویکیٹ ہے بہت ہی بڑیا گینبازی جو ہے سپینر کر لیتے ہیں چاہے آپ پسلے سال کا IPL لیکھ لیجئے وہاں پر ورن چکرورتی سویش شرما اور سنیل نارائن نے بہت بڑیا طریقے سے ویکیٹ نکالے ہیں سنیل نارائن کے اگر ہم بات کریں تو وہ اس ٹیم میں بہت سالوں سے ہیں انہیں ایکسپریئنس بھی بہت زیادہ ہے بات کریں ورن چکرورتی کی تو وہ بھی اس ٹیم میں بہت ہی زیادہ سالوں سے موجود ہیں اور سویش شرما کی بات کریں تو انہوں نے پسٹ سیزن میں بہت ہی بڑیا اپنا فارم دکھایا تھا IPL 2024 میں اور بہت ہی بڑیا ویکیٹ ٹیکر کا کام بھی کولکتا نائٹ رائیڈرز کے لئے کیا تھا یہ ٹیم میں آپ کو بتا دوں کہ تین سپینر کے ساتھ IPL 2024 میں جانے والی ہے اپنی پلینگ 11 میں جو ہے ہر ایک میچ میں یہ تین سپینر کے ساتھ جانے والی ہے کیونکہ میرے حساب سے جو ہے کولکتا نائٹ رائیڈرز جو ہے وہ سپین میں بہت ہی بڑیا مجھے نظر آ رہی ہے گوٹم گمبھیر جو ہے اب ان کے کوچ بن گئے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ان کے لئے ہونے والا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے نا کہ KKR بہت ہی بڑیا نظر آ رہی ہے اور KKR ہے تیار IPL 2024 کے لئے باقی اگر آپ KKR کے فین ہیں تو کمنٹ کیجئے کس طریقے سے نظر آ رہی ہے آپ کی ٹیم ویڈیو بنانے کے لئے تو ویڈیو کو لائک چینل کو ضرور سسکرائب کر دینا اور ملتے نیکسٹ ویڈیو میں تھانکس پور واشنگ